ہمارے پاس ہیں شاہی ٹکڑے جو امرجنسی میں بنے ہیں کیونکہ مہمان آگئے ہیں گھر میں کوئی موجود بھی نہیں ہے اور یہ ہے پکوڑے بنے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے چلیے کیسے تیار کیے ہیں بتاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی کے ساتھ ہی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ابھی لائک کر دیجئے کیونکہ شکل سے اچھی لگ رہی ہے تو لائک تو بنتا ہے تو چلیے پھر تیار کرتے ہیں دونوں چیزیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوشہ خرم ہوں گے آج وہی بن رہے ہیں پکوڑے اور یہ پکوڑے کیوں بن رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ آگئے ہیں مہمان مہمان نہیں بلکہ میرے بھائی جان بھائی اور بھابی آگئے ہیں میرے اچانک ہی اور ابھی گھر میں کوئی موجود بھی نہیں ہے تو میں جو فٹا فٹ چیزیں تیار کرنے لگی ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں نے اس کے لئے لیا ہے میں پکوڑے تیار کر رہی ہوں اور ایک کچھ میٹھا بھی تو یہ میں نے بیسن لے لیا ہے مسالہ جات وہی جو میں ہر دفعہ پکوڑوں کے لئے لیتی ہوں مرچیں ہیں نمک ہے دھنیا ہے گرم سالہ ہے پسا ہوا زیرہ ہے اجوائن ہے ادھڑا مرچ ہے کسوری میں تھی ہے آلو چھیل کر کٹ کر دھولیے ہیں یہاں پر ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں ہیں اور یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے گھیگ گرم ہونے کے لئے اور یہ میرے بھائی جو ہیں میرے پاس ہی کچن میں بیٹھے ہیں اور ان قریب ان کا بھی ایک چینل جو ہے وہ آنے والا ہے یوٹیوب پر سب سے درخواست ہے کہ میرے بھائی کا چینل جو ہے آپ سب نے سبسکرائب کرنا ہے تو بھائی بیٹھے ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں ہماری ساتھ ساتھ اور ہم کر رہے ہیں یہاں پر سنیکس بھی تیار تو چلیے پکوڑیں تیار کرتے ہیں ملاتی ہوں تمام مسالے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسالے ملا دیتی ہوں اس میں ہرا دھنیا ہری مرچیں بھی اور اس کو جو ہے میں بیسن کو پانی ڈال کر پیسٹ بناتی ہوں اس کا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک سا پیسٹ تیار کیا ہے میں نے اور یہ تھوڑ سی مرچیں بھی گر گئی ہیں اس کے اوپر اور یہاں پر میرے بیٹے نے جو ہے ایک علو تھا کر جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور یہ بس اس طرح کئی کام ہوتے ہیں ان کے دنیا جب تو یہاں پر پکوڑیں تلنا جو ہے وہ بنی Biologyیں شروع ہو چکے ہیں دیکھیں آپ کچھ میٹھا بھی بنا لوں تو میرے پاس پانچ سلائس بریڈ کے ہیں اور تھوڑا سب نے نکالا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ اس کا میٹھا ہم کس طرح بنائیں گے میں ایک کپ پانی لیا ہے اور اس میں آدھا کپ جو ہے وہ میں چینی ڈال کرنا اس کا شیرہ تیار کر لیتی ہوں میٹھے کے لیے میں چار چار پیس کر لیتی ہوں میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں سلائس کی اس طریقے سے میں اس کے چار پیس کرلوں گی ایک میں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساروں کے کرلوں گی اسی طریقے سے کنارے بغیرہ میں نہیں کٹ رہی ہوں کوئی ضروری نہیں ہے تمام پیس میں میں نے گھی رکھا ہے ہرکی آج پر اس کو میں فرائی کرتی جاؤں گی گولڈن ہونے پر نکالتی جاؤں گی گولڈن کرسپی کرسپی سے فرائی کر کے جو ہے وہ میں نے اس کو نکال لیا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کا کلر ڈارک نہیں کرنا یہ میں اس کو سائٹ پر رکھتی ہوں دیکھیں پکوڑے نکل گئے ہیں اور کچھ کھا لیا بھی گئے ہیں جتنے نکلے تھے وہ خٹا خٹ کھا لیا گئے ہیں واقعی یہ پکوڑے پکوڑے ہیں اور ساتھ ساتھ چینی کا شیرہ میں نے بنایا تھا وہ ہو گیا ہے تیار وہ میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرتے ہیں اور یہاں میں نے پین میں تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دیا ہے تقریباً آدھا कپ پانی ہے اس میں اس میں فریم آن کر کے میں اس کو تھوڑا گرم کرتا ا coolest کن فروں کے لکھانے کے چمٹ فلople ایک پانی میں تھوڑا سا پانی لے کرنا اس کو گھول لیا ہے اور یہاں جو ہے وہ پانی میں بابل جا گیا ہے میں تمہیں کان فرار ڈالتی ہوں اور گھولوں گی یہ دیکھیں کہ میں نے ڈال دیا ہے اور میں اس کو چلا رہی ہوں تھوڑا سا گھڑا ہوتا ہے تو میں فلیم آف کر دوں گی کیونکہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنانا تھا اس لیے میں نے آف کیمرہ کیا ہے یہ کام یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہے میں اس کا فلیم آف کر رہی ہوں اور یہ تقریباً جو ہے وہ ہو گیا ہے دوڑا سمیسے کھنڈا کرتی ہوں اس کو میں نے شیرے میں ڈپ کر کے جو ہے اچھی طرح اولٹ پولٹ کر کے جو شیرہ میں نے تیار کیا تھا اس میں میں نے اس کو ڈپ کر کے جو ہے وہ نکال لیا ہے وہ ویڈیو میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے جو میں نے دکھائی تھی جو میں نے بنائی ہے وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تو وہ ویڈیو پتہ نہیں کس طرح ڈیلیٹ ہو گئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کو تقریباً 30 سیکنڈ میں نے شیرے میں اس کو ڈپ کر کے رکھا اور میں نے نکال لیا ہے اب یہ ہلکا سا سوپتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو چھوڑوں گی تو پھر میں بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے یہاں پر ہو رہے پکوڑے ابھی تک تیار اور ساست کھائے بھی جا رہے ہیں تو ملتی ہوں تھوڑی دیر میں تھنڈا ہو گیا ہے تو یہاں پر جو کھویا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے کھول لیا ہے میش کر لیا ہے تقریباً تو یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں جو میں نے کان فرور جو بھولا تھا تھوڑا سا پکایا ہے میں نے کان فرور کو تو میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک پیسٹ سا بنائیں گی اس کا دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو کروں گی تاکہ اس میں کوئی لامز نہ رہے بہت اچھے طریقے سے دیکھیں ہو گیا تھوڑا سا اور ہمارے جو یہ سلائس تھے یہ بھی تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم ان کے اوپر یہ والا پیسٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگا دیتے ہیں الحمدللہ جی میں نے ڈرائی فروس سے اس کو گانش کر دیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے بہت اچھی ریسپی بنی ہے اور بہت مزے کی ہے ایک دو پیس تو کھائے بھی جا چکے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے بلکہ ابھی لائک کر دیجئے بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو ملیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا